خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے جہاں نیب کا انٹی ایس کے ہیڈکوارٹرز پر چھاپا نیب نے انٹی ایس کے سربراہ ڈاکٹر شیرزادہ کو حراست میں لے لیا ہے نیب کی جانب سے انٹی ایس ہیڈکوارٹرز سے ریکارڈ بھی کبزے میں لے لیا گیا ہے انٹی ایس میں بدونوانیوں کی شکایات سامنے آئی تھی اور چیمن نیب کی حکم پر انٹی ایس کے خلاف کار روائی کی گئی ہے اسلام آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں نیب کا انٹی ایس کے ہیڈکوارٹرز پر چھاپا نیب نے انٹی ایس کے سربراہ ڈاکٹر شیرزادہ کو حراست میں لے لیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نیب کی جانب سے انٹی ایس ہیڈکوارٹرز سے ریکارڈ بھی کبزے میں لے لیا گیا ہے انٹی ایس میں بدونوانیوں کی شکایات سامنے آئی تھی اور اس کے بعد چیمن نیب کے حکم پر انٹی ایس کے خلاف کار روائی کی گئی ہے اور اسے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ انٹی ایس کے سربراہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے زمیر علی سے زمیر انٹی ایس کا ریکارڈ کبزے میں لینے کے ساتھ ساتھ سربراہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جی بالکل بلاخر انٹی ایس کے خلاف بھی کارروائی ہوئی گئی ہے اس حوالے سے انٹی ایس پر ایک عرصے سے بدونوانیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں اربع روپے کی فراڈ اور بدونوانیوں کے الزامات لگتے رہے ہیں انٹی ایس پر تاہم اب چیرمن نیر جسٹس سیٹا جاوید اقبال کے حکم پر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے اور آج نیر کی ٹیم نے انٹی ایس کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہاں پر چھاپا مارا ہے وہاں سے ریکارڈ بھی کبزے میں لیا ہے جبکہ ان کے ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا جائے اس حوالے سے ڈاکٹر شیرزادہ اس کو بھی حراست میں لیا جائے اس حوالے سے ان کے خلاف مزید تحقیقات کی جارہی ہیں اس حوالے سے مختلف محکوم جوبز کے حوالے سے جو انٹرویو دینے کے لیے لوگ آتے تھے اس کی تیسٹنگ کے دوران اور دیگر چیزوں میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی شکایت تھیں تاہم اب تک انٹیس کے خلاف کوئی بھی ادارہ جہو کاروئی کرنے سے غریص کا دا تھا لیکن نئے چرمن نیب نے آتے ہی سب سے پہلے حکامات دیئے تھے کہ بلا انتیاز کاروئی ہوگی اور اب انہوں نے بازات و طور پر کاروئی کا آغاز کرتے ہوئے پہلی متبہ انٹیس کے خلاف کاروئی کا آغاز کیا اور اس کے تحت نیب کی جو ٹیم کی خصوصی انہوں نے انٹیس ہیڈکوارٹر اسلامباد پر چھاپا مارا ہے وہاں سے ملازمین کو بھی راست میں لیا گیا ہے جبکہ انٹیس اسلامباد کے سربراہ کو بھی راست میں لیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ ان کا جو ریکارڈ تھا اس کو بھی قبضی میں دیا گیا ہے اس حوالے سے اب تحقیقات بازات و طور پیج جاری ہیں اور اس کو بازابتہ ریفرنس کی شکل میں جو وہ نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے نیب کی جانے سے مزید کاروئیاں کیے جانے کا بھی امکان ہے نا صرف اسلامباد بلکہ دیگر شہروں میں بھی ان کے خلاف بازابتہ طور پر کاروئیاں ہونے کا امکان ہے جی صحیح نیچ ایمن نیب کے حکم پر انٹیس کے خلاف کار روای کی گئی ہے اسی بارے میں تفصیل دے رہے تھے زمیر علی اسلامباد سے آپ کا شکریہ